کے بدلے چرائع کرتے تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے گئے یہ حضرت خدیجہ کون ہے؟ آئیے ہم ابن حشام سے پوچھتے ہیں صیرت ابن حشام جن نمبر ایک صفحہ نمبر 187 اور 188 پر نقل کیا ہے یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد یہ مکہ کی ایک معزز تجارت پیشہ خاتون تھی یہ اپنا مال لوگوں کو دے کر تجارت کے لیے بھیجتی تھی اور مزاربت یعنی بٹائی کی بنیاد پر کچھ حصے تی کر لیتی تھی کہ ہم آپ کو اتنی مزدوری دیں گے اگر آپ ہمارا مال تجارت لے جا کر بیچیں گے اور لے کر کے آئیں اس طرح جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امانت داری ان کی صداقت و سچائی کے بارے میں پتا چلا تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمارا سامان تجارت ہمارے غلام محصرہ کے ساتھ شام لے کر جائیں اور یہ تجارت کر کے واپس آئیں تو ہم آپ کو دوسرے اور تاجروں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی عطا فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ کے مال کو ان کے غلام محصرہ کے ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں تجارت اور بزنس کی اور اس کے بعد چہر مکہ واپس ہوئے حضرت خدیجہ نے دیکھا اور آپ کی امانت داری آپ کی صداقت و سچائی آپ کی خیرات و برکات کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا بہت متاثر ہوئیں اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہا حالانکہ ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں یہ خدیجہ ان کے عمر چالیس سال ہے اور اس عمر میں بھی مکہ کے مختلف قبیلوں کے سردار اور رؤسہ نے ان کو پیغام بھیجے تھے کہ ہمیں آپ سے شادی کرنی ہے لیکن حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا ایکسپ نہیں کیا پر جب انہوں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت داری آپ کے خیرات و برکات کو انہوں نے محسوس کیا اتنا سارا فائدہ پروفٹ اور اتنا سارا سامان لے کر کے فائدے کے ساتھ واپس ہوئے ہیں متاثر ہو گئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہا اپنی طرف سے بھیجنا چاہا جس کے لئے انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور کہا نفیسہ میری یہ خواہش اور عرضو ہے کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں کیا تم جا کر بات کر سکتی ہو نفیسہ بنت منبع یہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنے سرپرستوں سے بات کرلوں اپنے چچا لوگوں سے اس بات کا تذکرہ کرلوں اور دیکھ لوں کی وہ کیا کہتے ہیں سنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے اور اپنے دوسرے چچاؤں سے بھی یہ بات رکھی کہ ایسا پیغام آیا ہے خدیجہ کی طرف سے شادی کا آپ کیا کہتے ہو یہ سننے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا سے جا کر بات کیا بات پکی ہو گئی شادی کے لیے معاملہ ایک دم پختہ ہو گیا اور پھر حضرت خدیجہ کی شادی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی